بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى اہل محمد عربی دگری فرسٹ سمیسٹر کا یہ اگست 2021 کا کوشن پیپر ہے اس میں پیٹھن تھوڑا چینج ہے جیسے آپ کو معلوم ہے دو سیکشن ہوتے ہیں سیکشن اے اور ایک ہے سیکشن بی جیسے آپ کے سکرین پہ ہیں یہ ہے سیکشن بی اس میں دیکھئے آپ یہاں پہ آپشنس نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے کوشنس ہیں اتنی بات یاد رکھے چاہے آپشن ہو یا سارے کوشنس ہو آئیں گے وہی کوشن جو آپ نے میرے ویڈیوز میں دیکھے ہیں سیٹ اے اور سیٹ بی میں اگر آپ وہ دو ویڈیوز سیٹ اے اور سیٹ بی نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں موجود ہے اس کے لنک آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کی پیڈی ایف بھی یہ ابھی جو آپ کی سکرین پہ دیکھ رہی نا اس کی پیڈی ایف بھی اپروڈ کیا جائیں گا انشاءاللہ اب وہاں سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر لے سکتے ہیں تو چلیے یہ مہینے پیپر بھی ہے یہ کوشن پیپر بھی ہے یہ ہے سیکشن اے اس کے بعد یہاں سے ہے سیکشن بی ہم انشاءاللہ پورے آنسر کے ساتھ پڑھیں گے یہ یہ ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں ورنہ اتنا ضروری نہیں ہے آپ اگر سیٹ اے اور سیٹ بی دیکھ چکے ہیں تو بس کافی ہے تو یہ تھا 2021 اگست 2021 کا کوشن پیپر اب ہم اس کے آنسر بھی پڑھیں گے یہ ہے دیکھیں آنسر کے ساتھ وہی کوشن پیپر ہے اگست 2021 لیکن یہاں پہ آنسر کے ساتھ ہے چلیے ہم پڑھتے ہیں کوشن نمبر ون نیچے کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے حوالے کے ساتھ یعنی یہ بولنا ہے کہ یہ آیتیں کون سے سورے کی ہیں تو یہاں پہ آنسر ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو آیت ہیں اس کا ترجمہ ہے انجیر کی قسم اور زیتون کی آپ یہاں پہ آیت ہے آپ چاہے اردو میں ترجمہ کریں یا انگلیش میں کریں آپ کی مروی ہے یہاں پہ دیکھیں ریفرنس یہ ہے ریفرنس تو آپ کے لئے بہت آسان ہے فرشیہ سیکنڈیر میں بھی آپ یہی پڑھے تھے حاضی ہی ال آیت حاضی ہی مانے یہ آیت مانے آیت من سورہ فلان سورے کی ہے اس کے بعد سورے کا نام لکھنا ہے حاضی ہی ال آیت من سورہ اتین وطور سینین اور طور سینین کی ریفرنس حاضی ہی ال آیت من سورہ اتین اس کے بعد سیکنڈ کوشن ہے دیکھیں یہ بھی وہی ہے اس میں بھی کچھ آیتیں ہیں ان آیتوں کا ٹرانسلیشن کرنا ہے ریفرنس کے ساتھ ساتھ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَوْا ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے آزی ہی ال آیت من سورہ الانشراح انما الْعُسْرِ يُسْرَوْا اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے آزی ہی ال آیت من سورہ الانشراح اس کے بعد کوشن نمبر تری ہے عجیب عنی سوال الْآتِيَ فِي الْعَرَبِيَا آنسر دفعون کوشن ان آرابک آرابک میں اس کوشن کا آنسر لکھنا ہے کوشن کیا ہے اذکر حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن النظافت صفائی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھتی ہے آنسر لکھتی ہے اَتْتُهُرُ شَطُرُ الْإِيمَان پاکی آدھا ایمان ہے اس کے بعد کوشن نمبر فور عجیب باللغہ الْعَرَبِيَة عربک میں آنسر لکھتی ہے مِنْ اَيْنَ جَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَان عبد الرَّحْمَان کہا سے آیا جَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَان منْ الْيَمَن عبد الرَّحْمَان یَمَن سے آیا اس کے بعد کوشن نمبر فائب اس میں گرامر ہے دیکھیں کَمْ قِسْمًا لِلْكَلِمَةِ وَمَاهِيَةً کلمے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہے اس کا آنسر دیکھئے لِلْكَلِمَةِ سَلَاسَتُ اَقْسَامُ وَهِيَةً کلمے کی تین قسمیں ہیں اور وہ یہ ہے ایک بات یاد رکھیں یہ آنسر عربیق میں ہے اور یہاں پہ انگلیش میں ہے آپ کو اختیار ہے چاہے آپ عربیق میں لکھیں یا انگلیش میں لکھیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں کلمے کی تین قسمیں ہیں اور وہ یہ ہے الاسم الفیل الحرف اسم کے ایگزامبل الکتاب فیل کا ایگزامبل کتابہ حرف کا ایگزامبل فی یہاں پہ انگلیش میں دیکھیں دیران تری کا انصاف کلیمہ اگزمپل سیم ہے اس کے بعد کوشن نمبر سکس اکتب اسما الشعارہ فی الحسر جاہلیت جاہلیت کے زمانے کے شائروں کے نام لکھئے زمانے جاہلیت کے جو شائرہ تھے شعارہ جسے ہم اردو میں شائرہ مولدے نا ان شعارہ کے نام لکھئے یہاں پہ دیکھیں ساتھ مشہور شعارہ ہے شعر نمبر ایک عمرہ القید انترہ بن شداد زہر بن عبی سلمہ طرفہ بن العبد البکری لبید بن ربیع الحارس بن حنزل عمر بن کلسوم جہاں دیکھیں آپ کوشش یہ کریں عربک میں لکھیں اگر نہ ہو سکے تو انگلیش میں لکھ دیں یہ تھی کوششن نمبر سکس اس کے بعد یہاں سے دیکھیں سیکشن بی شروع ہو رہا ہے اور یہ سیکشن بی میں آپ کو صرف تین کوششن کے آنسر لکھنا ہے اور ہر کوششن کے مارکس بی سے اس طرح ٹوٹل سیکشن بی سکسٹی مارکس کا ہے اور سیکشن اے ٹونٹی مارکس کا ہے اس طرح پورا کوششن پیبر ایٹی مارکس کا ہے یہ ہے آپ کے سکرین پہ سیکشن بی یہاں پہ دیکھیں کوششن نمبر سیون اکتب عن تفسیر سورة الانشراح بالتفسیل سورة انشراح لکھئے تفسیل کے ساتھ اس کی سم مرے لکھنا ہے اور آپ کو اختیار ہے جیسے کہ پہلے ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں چاہے آپ انگلیش میں لکھیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا آپ اردو میں لکھیں اردو میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد کوششن نمبر ایٹ ہے دیکھیں یہاں پہ بگین تفسیر سورة تین مفصلا تفسیل کے ساتھ سورة تین کی تفسیر لکھئے ایکسپلینیشن لکھئے اس سورة کی تفسیر یہاں پہ ہے جا آپ کے سکرین پہ یہ انگلیش میں ہے ہو سکتا ہے انگلیش میں یا اردو میں کچھ غلطیاں ہو آپ اس کو صدار لینا یہ اردو میں ہے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ ہے کوششن نمبر نائن اکتب خلاصہ ان نظافت نظافت صاف صفائی کے بارے میں سم مری لکھی ہے یہ ہے انگلیش میں جیسے کہ آپ کے سکرین پہ لکھتا ہی دے رہا ہے یہ ہے اردو میں یہ تھی بیٹ نمبر کوششن نمبر نائن اس کے بعد آپ کے سکرین پہ دیکھ رہا ہے کوششن نمبر ٹین یہاں پہ ہے الحیوار کنورزیشن کا سممری لکھنا ہے الحیوار وہ بات چیز ہے اس پیسے یہاں پہ میں نے وہ نہیں لکھا وہاں پہ میرے خوش ویڈیو میں ہے دہاں پہ سٹ اے اور سٹ بھی ہے وہاں پہ وہ موجود ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے گرامر ہے دیکھیں بیٹ نمبر 11 ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑا آپ کو میں پڑھا دوں گا کیونکہ یہ الگ کوششن ہے یہ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ عرب میں ہیں انگلیش میں ہیں اور اردو میں ہیں آپ کو اختیار ہے آپ جس میں چاہے لکھ سکتے ہیں المفرد ہوا ما یدلو على واحد مثال مسلم سنگلر یہ نون which indicate دوان لیک رجل مفرد کی تاریف مفرد وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت جاری ہے یہ مفرد مفرد ہے نا سنگلر اس کے بعد دوال المسنن هو ما یدلو على اسنین بزیادت علف او یا وغنون مقصورت ما قبل اتنا سب لکھنے کی دروس اگر آپ عرب میں لکھ رہے تو بس اتنا لکھیں هو ما یدلو على اسنین بس کافی بس اتنا یہ لکھنا ہے اس کی مثال مسلمان مسنن کی تاریف مسنن وہ اس میں جو علف یا اور نون مقصور کے اضافے کے ساتھ دو معنی پر دلالت کرے آپ کو پورا اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا لکھ دیجئے یہاں پہ دیکھیں مسنن وہ ہے جو دو معنی پر دلالت کرے بس اتنا کافی ہے دوال it is a noun which indicates two بس اتنا کافی ہے یہی definition ہے ہاں اگزامپل لکھنا ہے آپ کو رجلین یا مسلمان شاید آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے اس کے بعد اور ایک ہے الجمع الجمع من پلورل جو دو سے زیادہ کو بتائے اس کو کہتے ہیں جمع پلورل it indicates more than two like مسلمون شاید آپ کو باس سمجھ میں آ چکی وہ تھا کوشن نمبر نہیں اس کے کوشن نمبر لے یہاں پہ کوشن نمبر ڈویل عَرِّف عَنِ الْإِسْم وَأَقْسَامُهُ مَعَا أَمْثِلَا الْعَرَبِيَةِ اسم کی تعریف کیلئے definition لکھئے اور اس کے اقسام بھی لکھئے نہ پہ دیکھیں الْإِسْمُ ہوا مَا دَلَّا عَلَمَعَنْ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَقْتَرِبْ بِزَمَانْتِ اسم کی تعریف اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ شامل نہ ہو definition انگلیش میں دیکھئے اَن ناؤن gives a meaning itself without requirement of any other kind of word اب اس کے قسمیں دیکھیں اس کے قسمیں تو بہت زیادہ ہے اسم کی یہاں پہ دو قسمیں لکھی گئے ہیں نمبر ایک عادت کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک واحد تصنیہ اور ایک ہے جمع یہ تین قسمیں ہیں اسم کی عادت کے اعتبار سے by gender یہاں پہ دیکھئے there are three types of nouns by numbers numbers کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں واحد تصنیہ جمع شاید آن کوئے بات سمجھ میں آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دوسری قسمیں جنس کے اعتبار سے یعنی by gender دو قسمیں ہیں نمبر ایک مذکر نمبر دو موننس نمبر ایک مذکر وہ اسم ہے جس کے آخیر میں تانیس کی علامت نہ ہو یعنی موننس کی علامت نہ ہو نمبر دو موننس وہ اسم ہے جس کے آخیر میں تانیس کی علامت ہو یہاں پہ انگلیش میں ہے آپ سہے تو انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کوشن نمبر تری ہے دیگر تھرٹین ہے اکتو آنی شعرہ وشیر فلاصر جاہلی اسر جاہلی ہے زمانے جاہلی کے شیر اور شوہرہ کے بارے میں لکھئے یہ اس کی سممری ہے یہاں پہ انگلیش میں ہے اور پھر اس کے نیچے دیکھئے ارد میں ہے اس کے بعد کوشن نمبر فورٹین ہے دیکھیں اذکر میزاد اللغہ العربیہ عربک لینگویج کی خاصیت اچھائیاں لکھئے یہاں سے اس کی سممری ہے پہلے انگلیش میں ہے پھر اس کے بعد دیکھئے یہ اردو میں ہے اور سممری لکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے آپ پوری سممری اچھی طرح پڑھ لیں اور کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنے اون سے لکھیں بس اتنی بات ذہن میں رہے اپنے اون سے لکھیں مگر ریلیٹڈ ہو سممری سے ریلیٹڈ ہو لیسن سے ریلیٹڈ ہو دوسری باتیں نہ لکھیں تو یہ تھا آپ کا question paper 2021 August 2021 کا آخیر میں میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں یہ تیلنگانہ کے سارے یونیورسٹی کے students کے لیے جو Arabic پڑھتے ہیں ہاں pattern change ہوگا لیکن questions یہی آئیں گے pattern change ہو سکتا ہے لیکن questions یہی آئیں گے آخیر میں آپ سے گزاریش ہے کہ آپ خاص دعاوں میں یاد رکھیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو تمام کو دنیا اور آخیر ازمی کابیدی نسیج برمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ مجھے